موسیقی یوں مواقع ہزار آئیں گے سیب صاحب ناصر نانتی صاحب حاجہ بھائی جویل بھائی اور میرے شاہر بھائی حفید عباد صاحب اور منابتنی صاحب جس کا نام رہ گیا ہوگا سامنے بیٹھے ہیں ہم بڑھا صاحب حرکاش امیٹ کر صاحب کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں یہ خیال مجھے کیوں آیا میں آپ کو یہ سب سے پہلے بزا دوں ہمارے ساتھ موسل سے کئی سالوں سے نحنسا پہ ہو رہے ہیں چاہے ہو کانگریز ہو ہو چاہے ہو راشتہ واد ہی ہو چاہے ہو دوسرے پارٹیاں ہو جب کانگریز حفظ میں تھی مزرمانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تمہارا انکرانٹر کیا گیا بے خصورت حاصل پر چمیا گیا نقلی بمبلاس کر کے مسلم بچوں کو جیلوں میں پھرسا گیا تمہاری فجہ سننے والا کوئی نہیں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں پکاری گئے چس کو پکاری گئے سوائے اللہ کی مگر ہم ہم ہمت نہیں آرہے جو بھی حضات مدلے جو بھی ہم نے کوشش کی ایک سکولہ طاقت ہے سکولہ جماعت ہے اپنے اپنے ایڈے میں اپنے اپنے سٹیٹ میں ہم نے سکولہ کا ساتھ دیا اب اس کے بعد خلقہ پرس پارٹی سے حکمت میں آگئی پائلو تو ہم کچھینوں پر گولیاں مار رہے تھے ہم کچھ جیلوں میں جا رہے تھے بے خضل جیلوں میں سڑا رہے تھے اب تو یہ ہماری شریعت پر حملہ کرتے ہیں ہم فانسی پہ چڑھ جائیں گے گولی تھائیں گے جیلوں میں جائیں گے ہم نے شریعت پر حملہ بڑھا اس نہیں کری اس سے پہلے الیکشن میں ہم نے ہمارے شہر میں ہم نے جیس پارٹی کو چھونکے دیا اس وجہ سے چھونکے دیا کہ ہم کو کانگریز لاسٹ واجی کو اڑھرانا تھا ہم نے چھونکے دیا ہم نے کامیاں بھی عاصل کی مگر سارے ملک میں جب میں بیچے نیچ ریٹ میں ہلا گلک فتویں دیئے ہلا گلک یہ 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 غلق فیمی پیدا ہوئے وہ بھی بلتے میں یہ بتا رہا ہوں اور جب اس وقت میں بھاڑا صاحب سے بتانا چاہتا ہوں کہ انچی زگاڑی سے ان کو معلوم ہی نہیں تھا بھاڑا صاحب ہم نہیں سنے تھے ہم کو نہیں معلوم تھا ورنہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہم نے اس پارٹی کی چھوڑ کر ہم نے صرف اس پر رہے یہ روڑوں پر ہم کو کتوں کے جیسے مار رہے گائے کے نام پر مار رہے جیسوں میں اعظام کے نام پر مار رہے ہمارے مذہبوں میں مداخلت کر لے اس وجہ سے ہم نے شکلہ پارٹی نام میں آسے پارٹی زبردستی جو ہم نے کانگریز کا ساتھ دیا پھر کہے کانگریز نہیں آئی چھوڑ لو پھر سے یہ حکمت میں آگے سارے مستان دیں مگر یاد رکھو یہ مذہب نہیں ہے سمیدان چیزی کے لئے یہ بابا شاہد ہے جو لایوہ سمیدان ہے یہ سیج نہیں ہو سکتا یہ بدل نہیں سکتا چاہے اس کے لئے ہم کو خربان ہی دینا پڑی چاہے ہمارے جانگر کی خربان ہی دینا پڑی یاد رکھو تالیہ والانے سے گھروں میں بیٹھ میں سے کام ہونے والا نہیں ہے ہم کو روڑ پہ آنا پڑی گا ان کا مقابلہ کرنا پڑی گا کب تک یہ ہم کو گولیاں مالیں گے کب تک جینا میں جانیں گے یہ ہم بھی دیکھتے ہیں آخر ہم مسلمانوں کو یہ حال ہے دلیتوں کو یہ حال ہے خربوزی کے جیسے آئے چوری خربوزیں پہ گیرو لقصان تو ہمارا ہی ہونا ہے پورا دیش کو دے رو دیکھ لو سارے ملک پہ دیکھ لو کیا حال مسلمانوں کا تم کو روڑ پہ جاڑی دیکھتے پھرنا مشکل ہو گیا ارے یہاں پھر بھی ٹھیک ہے مہاراستان میں آپ جا کے نافت میں دیکھو تم کو برخہ پہنے میں اس کو لو گیا مگر کیا ہم خالی دھوائیں جاتے پڑیں گے